ہلو دوستو سواغتہ آپ کا دوستو چین کی پراباو میں آ کر الگ راستے پر نکلے نیپال کی قتم اور باپس لوگتے دکھائی دے رہے وہ اب ایسا لگ رہا ہے مانو نیپال گھر باپسی کر رہا ہے دوستو نئے نقصے میں بھارت کے علاقوں پر اپنا عدکار جتانے کے بعد اب یہ باتچیت کی میز پر آنے لگا ہے دراصل دوستو نیپال کی بیدیش منتری پردیپ کمار نے آج کہا ہے کہ ہم سیمہ بیواد کو لے کر بھارت کے ساتھ باتچیت کرنا چاہتے ہیں اور سب سے بڑی بات انہوں نے کہی کہ اس کا علاوہ نیپال کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے یعنی کہ نیپالی پی ایم کے پی اولی جو بھارت کے خلاف ایک بڑا قدم اٹھا چکے تھے اور کئی بار انہوں نے اپنی مریادہ کو جو کہ کسی بھی دیش کی ساتھ بات کرنے کے لیے رکھی جاتی ہے توڑ دیا تھا بلکہ انہوں نے کورونا وائرس کو انڈین وائرس بھی کہا تھا اور اب ان کے بدیش منتری نے اتنی بڑی بات بول دی ہے کہ نیپال کے پاس باتچیت کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ موجود ہی نہیں ہے دراصل دوستو بھارت کچھ سمیل پہلے ہی یہ کہہ چکا ہے کہ نیپال کو باتچیت کے جریعے اس معاملے کو نپٹا لینا چاہیے کیونکہ نیپال کو بھروسی اور بسواث کا ماحول تیار کر کے ہی بھارت کے ساتھ بات کر کے اس کالا پانی لپولیک اور لیمپیاں دھارا کے مسئلے پر بات کرنی چاہیے حالانکہ جس طرح اگریسی پالسی اپنا کا نیپال بات کر رہا تھا اس سے تو کبھی بھی بھارت نیپال کے ساتھ بات نہیں کر سکتا اور اسی کے چلتے اب نیپالی بی ایم اور پیدیش منتری کے تیور ڈھیلے ہو گئے ہیں دراصل دوستو جو نقصہ ہے اس نقصے پر بحیث اس بجے سے ہوئی تھی کیونکہ نیپالی بی ایم کی کورسی خطرے میں پڑ گئی تھی دراصل نیپال کی ایک نیوز سائٹ کارٹمانڈو فوسٹ کی مطابق نیپالی کمیونیسٹ پارٹی نے اولی کے اسطیپے ایک مانگ کی تھی اور جیسے ہی کے پی سرما نے اس میپ کو مددہ بنایا تو اب وہی اسطیپے کی مانگ بلکل سانت ہو چکی ہے حالانکہ جو آروپ بی ایم کی اوپر لگایا جا رہا تھا وہی سبھی آروپ نئے نقصے کے پارت ہونے تک روک دیے گئے ہیں نیپالی پی ایم نے اپنی کورسی بچانے کے لیے آج بھارت کے نقصے کا بیان دیا تھا پرنت دوستو نیپال کا اس طرح سے قدم اٹھانا کئی نیپال اور بھارت کے رسطوں میں خطرے میں نہ ڈال دے نیپال کو جرور سوچنا چاہیے وہی دوستو آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ نیپال کے آج جس طرح سے تیور ڈھیڑے ہوئے ہیں اس کے بعد نیپال کیا باقی میں بھارت کے ساتھ بات کرنے لائک ہے کہ نہیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دائیں کہ یہ مدد تب اٹھا تھا جب رچھا منتری راج نادسیاں چینے لپلپ سے کیلاس مانسروبر جانے والے راستے کا ادھگاٹن کیا تھا تب ہی نیپال نے اس کا بھروت کیا تھا اس کے بعد 18 مئی کو نیپال نے نیا نقصہ جاری کیا تھا اور بھارت نے صاف کہا تھا کہ نیپال کو بھارت کی سمپروبتہ اور چھترے اکھنٹتہ کا سممان کرنا چاہیے وہی نیپال کی نیترو تو کوئی ایسا محول بنانا چاہیے جس سے بیٹھ کر بھارت کے ساتھ بات چیت ہو سکے اور اب ایک بار پھر سے نیپالی بدیش منتری نے اسی طرح کی بات کی ہے حالانکہ بھارت کی میڈیا میں جس پرکار کی خبریں آئی تھی اس کے بعد سے اب نیپالی پی ایم اور نیپال کے تیور موسیقی